بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے پھر فوٹو کیسے بن جاتے ہیں بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے پھر فوٹو کیسے بن جاتے ہیں کیا سوال ہے بچے کتالیاں ہونے چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک معصوم سے بچے نے پندت سے بہت عجیب و غریب سوال کیا کہ بھگوان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تو اس کی مورتی کیسے بن گئے کیونکہ ہندو ازم کی کتابوں میں کلیر مینچن ہے کہ بھگوان کی کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مجسمہ نہیں کوئی شکل نہیں کچھ بھی اس میں مینچن نہیں تو کیسے مورتی بن جاتا ہے بھگوان کا سٹیچو کیسے بن جاتا ہے پھر دوستو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے تو آئیے آج ہم اس پندت کا جواب بھی سنتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک نے ان پندتوں کو کس طرح ایکسپوز کیا پھر دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ اور بہت انفرمیشن والی تو چلتی ہیں بینہ کسی دیر کے آج کی اس ویڈیو کے جانب بھگوان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے پھر فوٹو کیسے بن جاتے ہیں بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے پر فوٹو کیسے بن جاتے ہیں بیٹا بھگوان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے پر بھگوان کیسے ہیں ایسا لکھا ہے نا بھاگوٹ جی میں کہ بھگوان کی بال گھنگرالے سے ہیں آکھ ایسی ہیں گالے ایسی ہیں ادھر ایسی ہیں چھاتی ایسی ہے تو جو جیسے چور پکڑنے کے لیے پولس کیا کرتی ہے اس کا سکیچ بنواتی ہے نا اسی طرح تھاکور جی کیسے ہیں سب لکھا ہوا ہے اس کے بعد سب سن سن کے تھاکورجی کا ویسا ہی حلیہ بنایا تو ایسا بن کیا گیا پورجی آپ کے گھوڑی میں بیٹھنا چاہتا ہوں میں ہاں ہاں آ جانا لوگوں کے دماغ میں جو غلط فیمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ جو غلط فیمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائیبل میں لکھا ہے there is nothing like unto it in the heavens above in the earth beneath in the water beneath the earth بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی وہی لکھا ہے وید میں نہ تسرپتی ماہ استی اس بھگوان کا کوئی عقص نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ سپورٹ بزنسمن ہیں آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہئے اصول سے چلتے آ رہی ہیں آپ کے کوئی نہیں مینجر آتے ہیں اصول کو بدل دیتے ہیں آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے ہیں بولتے کیا یہ اور بہتر ہوئے گا اس سے منافع زیادہ ہوگا آپ کے اصول ہے کچھ آپ کے اصول ہوئے گے کہ میں امانداری سے کام کروں آپ کے مینجر کے اصول ہوئے گے امانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے گا آپ کو جب پتا چلیں گا آپ کا مینجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے رشوت دو آپ اس سے سہمت ہے آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو ملتے کا نہیں ملتے رشوت دینا حرام ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالی خدا عشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جانا استقفاللہ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے جب لکھا ہوا ہے سویتہ سیتر اوپنشد میں یا جروید میں ناچت سے پتیمہ استی اس عشور کی پرتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں زاکر کیسا دکھتا ہے مثال کے طور پر شیلنگا میں میں ایک سٹوڈینٹ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپیے بھیجتا ہوں اس کو پتا نہیں زاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ کوکروج بناتا ہے کوکروج اور روز صبح کو بولتا ہے زاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کوکروج بنایا اس کیا مجھے خوشی ہوں گی بھلے وہ مجھے کچھ کھالی دل میں کہتا تھا زاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا لیکن مجھے کوکروج بنایا انسان سے کوکروج بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے اکوف بن رہے نا کیسا بے اکوف انسانے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیال ہوں جان دے نہ مجھے کوکروج میں کیا فرق پڑا میں بلوں ہا کیا بے اکوف انسانے کیا بے اکوف انسانے کہ کوکروج کے سامنے جھک رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے کس طریقے سے اس کی بات مانیں ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنیاں لگتے ہیں Energies God کہاں نے لکھلا Energies God آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے نمستے کا لفظ کدر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوں گا نمستے آتا ہے ادم نممے سے ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں ادم نممے آپ کہنا چاہتے ہیں میں آپ کے اندر ایشور کے عبادت کرتا ہوں مثال کے طور پر وہ آدمی چور ہے وہ غلط کام کر رہا ہے بلاتکار کر رہا ہے آپ اس کو ایشور بولیں گے آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے وہ بلاتکار کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے اس سے بھائچارگی بڑیں گی نہیں گھٹیں گی وہ بلاتکار کرنے والے کو وہ چور کو وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں اس کے سامنے جھک رہا ہوں اللہ کو کیوں گالی دے رہے ایشور کو کیوں گالی دے رہے خدا کو کیوں گالی دے رہے اسلام میں اسلام کی بھی اپنے مثال دی اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پر سلامت دے چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامت دینے کی بات اچھی ہے چاہے وہ چوریا ڈاکو ہو میں بولوں گا السلام علیکم میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا رب یا خدا یا ایشور یا بگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما کچھ بری بات ہے نہ میں اللہ کو غالی دے رہا ہوں اس کے لئے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا وہ اور چوری کریں گا وہ اور بلاتکار کریں گا کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا یہ دھرم کے ماننے والے اپنے خود کی ایجاز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انوویشن بیدات جس طریقے سے نے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تبدیلی لائنگیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھیں گا بھائی چارہ نہیں بڑھیں گا بھائی چارہ گھٹیں گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ اسلام علیکم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامت ہی ہو آپ پہ امن ہو آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھیں گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو عشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات میں مانوں میں پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے تمہیں کیا بھنگا رہے ہیں میرے بھگوان مجھے بھلا رہا ہے تو یہ کہنا اسلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کہ اوپر سلامت ہی ہو اچھا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے برا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے تو اس طریقے سے اسلام میں جو گھریٹنگ ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے نائے it is hypocrisy it is the best way of بھائی چارہ اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں 86 وَإِذَا ہوئی تم مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو کم از کم اس جیسا کیونکہ اللہ تعالی حساب رکھتا ہے مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے مجھے کہنا چاہئے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ میں کہوں گا وَعَلَيْكُمْ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُو الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آرہا ہے وَعَلَيْكُمْ السلام اس میں بھی جذبہ جادہ ہے یہ بھی بہترین ہے تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو یا اس سے بہتر نہ کر سکو کوئی کہا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو کم اس کم اتنا دو وَعَلَيْكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو یہ تعلیمات ہے قرآن میں اس سے بھائچارہ بڑھتا ہے تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو ویس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے بائبل کے خلاف ہے گرند کے خلاف ہے وہ کرنے سے بھائچارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا تو اسی لئے ہم یہ جانے ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے ہمارا خالق وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے وہ بہترین جانتا ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا ہری گولی دفیر کو لینا آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال میں نیلی گولی کھاؤں گا وہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرنا اسی لئے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام مطلب سبمیٹ he is called as a muslim تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں person who submits will to god hope the answers the question سبمیٹ سبمیٹ سبمیٹ